بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل زبیر ٹیک سولو سورٹ چینل کے جنب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں آئی ٹی فور تھرٹی ای کامرس اسائنمنٹ وان سلوشن سپنگ ٹونٹی ٹونٹی ٹو جی تو دوستو یہ ایک پرفیکٹ قسم کا سلوشن ہے میں نے بہت ایزی بنایا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اس سے پہلے بھی آپ نے میری اسائنمنٹ دیکھی ہیں ہنڈر پرسنٹ اس میں مارکس آتے ہیں تو یہ بھی ایک پرفیکٹ سلوشن ہے تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بہت ایزی سٹائل میں آپ کو بتاؤں گا میں ایزی طریقے سے سمجھاؤں گا میں میں نے تھوڑا سا پرفیشنل اور ایزی دونوں طریقوں سے اسائنمنٹ بنائی ہوئی ہے دونوں طریقے میں آپ کو بتا دوں گا آپ جیسے دل کرے آپ اسے فالو کر سکتے ہیں تو آئے ہمیں کرنا کیا تھا وہ اچھا سلوشن کے مطلق آپ کو میں بتاتا چلوں آپ نے سلوشن اس کا ایش تی ایمل فائل کی صورت میں اپلوڈ کرنا ہے ایش تی ایمل فائل اپلوڈ کرنی ہے آپ نے اس کا سلوشن جو ہے ورڈ کی فائل میں فائل نہ سمجھ کیجئے گا ایش تی ایمل فائل سمجھ کیجئے گا یہ سر کی انسٹیکشنز ہیں گیون ہیں یہ لینی یہاں پہ بھی گیون ہیں چلیں جی ہمیں کہا جو گیا تھا کہ ہم نے ایسا ایک یوزر ریسٹیشن فارم بنانا ہے کلر سکیم بھی ہم نے یہی ہی رکھنی ہے تو ہم نے بلکل اس کو فائلو کرتے ہوئے ایک ریسٹیشن فارم بنایا ہے آئیں دیکھتے ہیں میں اس کو پہلے رن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کے بعد پھر اس کی کوڈنگ کو دیکھتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہمارا سلوشن ہے اس کے ٹائٹل میں آپ نے اپنی آئی ڈی دینی ہے ویڈیو آئی ڈی بلکل وہی سٹائل وہی چیز جو سر نے کہی وہی ہم نے بنا دی ہے سر کو تو اب اس کا ہم کوڈ دیکھ لیتے ہیں بہت ایزی کوڈ ہے بہت آسانی سے سمجھانے والی بات ہے آپ بڑی آسانی سے کر پائیں گے یہاں پہ دیکھیں ایشٹی ایمل ہم نے سٹارڈ لیا ہے ایشٹی ایمل کا ٹائگ اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر بھی یہ ایشٹی ایمل میں نہ صرف یہ سلوشن دوں گا سائنمنٹ کا سمجھا بھی دوں گا ایکسپلینیشن بھی دوں گا ہیڈ پورشن کے اندر آپ جاوا سکرپٹ یا سی ایس ایس لکھتے ہیں ٹائٹل وغیرہ اسی کے اندر ہی لکھتے ہوتے ہیں آپ ہیڈ پورشن کے اندر ہی تو یہاں پہ دیکھیں جی ٹائٹل آپ نے یہاں پہ اس کو بدل کے اپنی ویڈو آئیڈی کر لینی ہے سٹائل یہ سی ایس ایس لکھی ہے میں نے لیبل کو میں نے کہا فاؤنٹ ویڈ بولڈ کر دو اور ٹیبل ڈیٹا ایس ٹی ایمل کے اندر ٹیبل کے اندر میں نے رکھا ہوا اور اس کا بورڈر زیرو کیا ہوا ہے بیگرانڈ کلر جو سر نے دیا ہوتا وہ ہم نے کلر چوز کر کے وہ لگا دیا پیڈنگ کر دی ہم نے 5 پکزل 10 پکزل اچھا جی ایچ ایون یہ جو اوپر آپ کو یوزر ریجسٹیشن آ رہا تھا اس کو ہم نے ایچ ایون کی صورت میں ڈیکلیئر کر دیا فارم لیا ٹیکسٹ لائن اس کی سنٹر کر دی فارم میتھرڈ پوسٹ ہے ٹیبل اب ہم نے بنایا باٹ اس کو بورڈر نہیں دیا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا یہ جو لائنمنٹ ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہوگی جیسی کی سر نے ہم سے ریکوائر کی تھی یہ دیکھیں جی اب آج آجے کوڈ کے اوپر کوڈ آپ دیکھ لیں تسلیح کر لیں میں زوم بھی بڑا کر دے تھوڑا سا کہ آپ کو واضح نظر آئے ٹیبل کے اندر روز اور کالم ہوتے ہیں میں نے رو لی روز کے اندر کالم ہوتا ہے میں نے ٹی ڈی لیا لیبل نیم ایک کے اندر میں نے یہ رکھ دیا دوسرے کے اندر میں نے انپوٹ ٹائپ رکھ دی دوبارہ سے لیبل یہ جو چیز نظر آ رہی ہے آپ کو اس کو لیبل کہتے ہیں یا جو نیم ای میل ڈیٹا برث جنڈر سو آن یہ لیبل کہلاتے ہیں اور یہ فیلڈ ہے یہ دیڈ فیلڈ ہے باقی ٹیکس فیلڈ ہے اور یہ آپشن فیلڈ یا سیلیکٹ فیلڈ اسے کہتے ہیں یہ ریڈیو بٹن ہے اور یہ چیک باکسز ہیں یہ ری سیٹ کا بٹن ہے یہ آپ کو سمجھ آگی فیلڈ اب ہم آگے چلتے ہیں آپ کو پتا چل گیا ہم نے رو لی ہے رو کے اندر ٹیبل ڈیٹے کے اندر نیم اگلے ٹیبل ڈیٹے کے اندر ٹیکس فیلڈ پھر اگلے کے اندر فادر نیم اور پھر اگلے کے اندر ٹیکس فیلڈ ایسے ہم کام کر رہے ہیں یہاں پہ سمجھیں بات کو رو کے اندر ہیں ہمارے پاس ایکچولی چار کالم کالم کو ٹی ڈی کہتے ہیں یہ ٹی ڈی آگیا اگلے ٹی ڈی کے اندر رو آگئی اگلے کے اندر پھر لیبل آگیا پھر ٹیکس فیلڈ آگئی یہ ایک رو یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی پھر اگلی رو آگئی پھر اگلی رو آگئی پھر اگلی رو آگئی پھر اگلی رو آگئی ایسے کام کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے بات اچھا اس کے بعد اگلی رو آگئی ای میل پھر اس کی ٹیکس فیلڈ فون اور اس کی فیلڈ نمبر دیا ہوا میں نے یہاں پہ پھر اگلی رو آگئی میں آپ کا ٹائم پر بچار ہوں سمجھا بھی رہا ہوں پھر اگلی رو آگئی اس کے اندر ہم نے data birth column بند کر دیا پھر نیا column شروع کیا پھر date style دیا اسے آپ نے اسے date رکھنا اور کوشش کی جگہ chrome پہ چلائیں گے تو آپ کو یہ calendar نظر آئے گا پھر اگلا لے لیا label ہے اس کا province پھر اس کے اندر یہ select کا option آتا ہوتا ہے id name form style یہ آپ use کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی نام بھی کرنا چاہیں تو کوئی issue نہیں ہے option value select your province اگر آپ province مزید ایڈ کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہ option کو copy کر کے وہاں پہ رکھنا ہے گلگت میں کر دیتا ہوں بالفرد ایک مثال ہے تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں طریقہ کا میں نے آپ کو بتا دیا copy enter control v خیبر پختونخواہ کے جگہ پہ آپ گلگت کر دیا جی آپ نے ایسے تو جب آپ اسے run کریں گے آپ دیکھیں گے وہاں پہ گلگت بھی آ رہا گا یہاں پہ refresh کریں گے آپ وہ دیکھیں آ گیا ایسے option کو select کرتے ہوتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ نام بدل دیجئے گا ٹھیک ہے جی یہ کچھ مرضی رکھ رہے ہیں نام جو یہ جو آ رہے ہیں نا یہ png png snd bcn یہ جو مرضی رکھ لیں آپ تاکہ آپ کی assignment automatic unique ہو سکے یہ ہم نے row بند کر دی یہاں پہ اگلی row شروع کی اس کے اندر پہلا جو td لیا مطلب پہلا column جو لیا پہلا column جو لیا تو اس کو ہم نے gender لکھا اس کے اندر جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ gender اب ہم نے male female اور others لکھنا ہے تو یہ دیکھیں اب اگلے column میں گئے ہم input type radio اچھا یہ name same رکھنے آپ نے یہ name same رکھنے تب ہی کوئی ایک select ہوگا اگر name different کی ہے تو multiple select ہو جائیں گے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ select ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا سمجھا رہی ہے میری بات یہ کس sense میں ہو رہا ہے جب آپ نے name same رکھا ہوا ہے different کریں گے تو multiple select ہو جائیں گے یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے اس بات کا یہ name جو مرضی رکھ لیں یہ name بات جو بھی رکھیں تینوں کا same رکھیں اس کے بعد یہ td ختم ہوا تو tr بھی میں نے بند کر دی پھر اگلی tr شروع کی تو skill اب skill جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ نے name same رکھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں check box اس کو کہتے ہیں type radio ہے اس کو کہتے ہیں check box ہے type name 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 ms word xl کوئی اور اگر آپ نے skill add کرنی ہو تو اب وہ بھی کر سکتے بات سر نے ہمیں نہیں کہی اس لئے میں نے تین ہی رکھی ہیں یہ td بھی یہاں پہ close ہو گیا اس کے بعد یہ row بھی close ہو گئی پھر اگلی row جس کے اندر ہم نے input type reset value reset کا button بنایا ہوا table band form band body close html close اور یہ ہماری assignment complete یہ طریقہ کار ہے جی اس assignment کو complete کرنے کا جو کہ میں نے آپ کے سامنے بنا دیا ہے سمجھایا ہے میں نے آپ کو تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس کی سمجھ بھی آ سکے اچھا یہ تو تھا ایک way میں اور way سے بھی کر سکتا ہوں css کا زیادہ استعمال کر کے بھی میں اس چیز کو کر سکتا ہوں میں صرف آپ کو سمجھاتا چلا جاتا ہوں اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا تو آپ کی مرضی نہیں کرنا تو آپ کی مرضی یہ دیکھیں بالکل وہی چیز but about different style میں اس میں میں نے کیا کیا ہوا ہے divs کے اندر کام پہلے کس میں کام کیا تھا table میں آپ کس میں کیا ہے divs میں تو divs کے اندر میں نے کام کیا ہوا ہے اور یہ اس کی میں نے css لکھی ہوئی ہے تاکہ وہ اسی فارمیڈ میں آج ہے جیسا ہم چاہتے تھے یہ میں آپ کے سامنے scroll down کر دیتا ہوں scroll down کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ اس فارمیڈ میں بنانا چاہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں it's all up to you پہلے میں نے آپ کو سادہ 33 کا کار بتایا تھا اب یہ دیکھ لیں آپ اس طرح سے بھی اس فارم کو بنایا جا سکتا ہے بہت سارے میٹھنیں جس کے تحت اسے بنایا جا سکتا ہے میں اس کو بھی run کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو divs یہ آگیا ہے بلکل وہی style ہر چیز وہی فرق کہاں پہ ہے فرق یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ میں نے css کا استعمال زیادہ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ میں نے simple table میں کام کیا ہوا ہے تو جیسے آپ کو پسند آئے آپ کر سکتے ہیں یہ code ایک بار پھر سے دیکھ لیں میں scroll down کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے style لکھا ہوا ہے مطلب css لکھی ہوئی ہے case skating style sheet اس میں صرف کیا گیا ہے وہاں پہ میں نے table use کر لیا تھا یہاں پہ میں نے div use کر لیا ہے div کے اندر دو چیزیں رکھیں اگلے div میں دو چیزیں رکھیں اگلے میں label اور input type رکھیں اگلے میں label اور input type رکھیں اگلے میں label اور input type اگلے میں label اور input type اگلے میں label اور input type اگلے میں farm rapper کی classes اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں وہ کرتی کیا ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں style body کو یہ دیا dot main rapper with 50% float left کیا ہوا تاکہ وہ side by side لگیں float left with 50% مطلب float left کا مطلب ایک آیات پھر اگلہ آئے پھر اگلہ آئے پھر اگلہ آئے اس کو ہم float left کہتے ہوتے ہیں یہ بات میں کہہ سمجھاتا چلوں تھوڑی سی آپ کو تو یہ تھا جی ہمارا oral solution دو مختلف طریقوں سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے چینل کو ضرور subscribe کرنا ہے اگر آپ کا بھلا ہو رہا ہے تو چینل subscribe کریں گے تو اللہ آپ کا بھلا کرے گا thank you very much دعاوں میں یاد رکھئے گا best of luck اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا